السلام علیکم آج کا میرا عنوان ہے معاشرتی خرابیاں اور ان کی اصلاح آپ دیکھ رہے ہیں سٹار پولٹری سینٹر اور آج کا میرا عنوان معاشرے کی برائیوں کے حوالے سے ہے اور ان کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے مغربی جنون سے ملی اقدار کا خاتمہ لکڑی کو گھن معاشرے کو برائیاں کھا جاتی ہیں معاشرتی برائیوں کو اس قدر فروغ حاصل ہو چکے کہ نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ ہماری قومی اور اجتماعی زندگی بھی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے اگر کہا جائے کہ برائیوں نے ہمیں نہیں گیرہ بلکہ ہم نے خود ہی برائیوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ برائیاں خود نہیں آ جاتی ہیں ہماری اپنی کوتاہی سستی اور دین سے بیزاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ہم مغربیت کے جنون میں اپنا آپ بھلا بیٹھے ہیں ہم نے اپنی صلاحیتوں اور اقدار کو خیر بات کہہ دیا ہے اور ہماری زندگی کا سب سے زیادہ افسوسناک اور خطرناک پہل ہوئی ہے جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیڈ میں لے رکھا ہے مادی اقدار کی یلگار نے ہمدردی جذبہ اصار اخوت رحمدلی انصاف جیسے روایتی جذبات و احساسات کو کمزور کر ڈالا ہے سیم و ذر کی حویس اور ایش و رام نے ہمیں بلکل بے راہ کر کر رکھ دیا ہے ہماری مقدس مجلسی اور تہذیبی روایات برائے راست ان برائیوں سے متاثر ہو چکی ہیں ہر میدان ہر شعبہ کاروبار میں خودگرزی اور ذاتی منافت پرستی نے اصول پرستی اور قومی مفاد کی جگہ لے لی ہے اتفاق و اتحاد کے بجائے تفریق و منافقت فروغ پا رہی ہے علاقائی اور لسانی تاثب نے ہماری ملی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے ہماری خودگرزیوں نے ہمیں رشوت نانصافی بد انوانیوں کے لا متناہی چکر میں فسادیا ہے ہر شخص پریشان و مسترب نظر آتا ہے احکام الہی سے دوری جب قوموں کے دلوں سے خدا کا خوف جاتا رہتا ہے تو ایسا ہوا ہی کرتا ہے احکام الہی سے سرکشی اور الہات کے نظریات کو اپنانا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس ہماگیر خرابی کی اصل وجہ یہ کہ ہم نے اپنے ہاتھ دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بلکل بھلا کر شیطانیت کو پنا لیا ہے جب ہمارے دل میں یہ تصور ہی باقی نہیں رہا کہ ہم نے ایک دن خدا کے سامنے پیش ہو کر جواب دینا ہے تو خوف کس چیز کا ہے بس ہمارے مدن نظر تو دنیا کی شان و شوقت اور عیش و عرام ہے معاشرتی تقاضوں کا شعور ہم میں رہا ہی نہیں یہ قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ غالب اقصریت معاشرتی مسائل کے حل کے لیے نہ کبھی سوچتی ہے نہ کار خیر میں حصہ لینے کے لیے کسی کی حوصلہ وضائی کرتی ہے یوں لگتا ہے کہ اسے اپنی خودگردیوں سے ہی فرصت نہیں وہ قومی اور ملی مسائل پر کیوں دماغ خراب کریں وہ لوگ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا فلان کام کس طرح نکالنا ہے چاہے یہ مسئلہ رشوت سے حل ہو یا کسی کا حق مارنے سے ان کا مطلب نکلتا ہو اگر کسی کو قتل کرنے سے فائدہ پہنچتا ہو تو اس سے بھی در ایک نہیں کرتے جب اس قدر بے حصی اور لا تعلقی پیدا ہو جائے تو اجتماعی مفادات کی کون پاس بانی کرتا ہے اجتماعی مفادات کے لیے بعض اوقات ذاتی مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے مگر جذبہ سارو قربانی اور ہمدردی ہی مفقود ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے ساری قوم اپنی برائیوں سے نالا بھی ہے اور پھر ان پر عمل پیرا بھی ہے عوام کو پتا بھی ہے کہ یہ برائی ہے مگر برائی سے بچ کر نہیں چلتے احساسِ ذمہ داری احساسِ ذمہ داری کیا ہے احساسِ ذمہ داری ایک ایسا جذبہ ہے جو غلط سے غلط انسان کو درست راہ پڑھ لے آتا ہے وہ غلطی غلطی نہیں ہوتی جس میں غلطی کرنے کی نیت کارفرما نہ ہو لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹے ہمارے اندر احساسِ ذمہ داری رہا ہی نہیں جب ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم پر کیا فرائض آئید ہوتے ہیں تو ہمیں کس طرح ان سے عوضہ برا ہونا ہے تو ایسے میں اصلاح کا تصور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے البتہ اس کے بجے اپنی غلطی کو دوسرے کی غلطی گرداننا یا اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے کندوں پر ڈال دینا عام معمول ہو چکا ہے کولو فیل میں تضاد ہماری قومی زندگی کا ایک بڑا علمیہ یہ بھی ہے کہ منافقت سے کام لیتے ہیں ہمارے کولو فیل میں تضاد ہے ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور اسی طرح قومی مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ علچ کر رہ جاتے ہیں اور نتیجتاً بجائے فائدے کے ہمیں نقصان ہوتا ہے ہم میں یہ نقص بھی ہے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر عملی طور پر بلکل صفر ہوتے ہیں ہم دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں مگر کبھی اپنا احتساب نہیں کرتے اگر ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر درست سوچے اور درست کام کرے تو اس سے ساری قوم ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ افراد کے مجموعے ہی سے قومیں بنتی ہیں قومی سوچ ایک اور خرابی ہماری قوم کے مزاج میں رچ گئی ہے کہ ہم ہلڑ بازی بدنظمی ہنگامہ رائی اور شوریدہ سری سے اپنا مطلب حاصل کرنا پسند کرتے ہیں حالانکہ ایسا کرنے سے بہت سو کی حق تلفی ہوتی ہے افراد تفری پھیلتی ہے ایسا کرنے سے ہم غلط ذرائع اختیار کرتے ہیں نیز ہمارے لئے وقت کی بھی کوئی وقت نہیں ہے جب وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے ہمیں وقت کے زیاقہ احساس ہی نہیں رہا ہمیں ان برائیوں کے بجائے اپنے اندر قومی سوچ پیدا کرنی چاہیے تب قوم کی فلاو بیبوت کے لئے کام ہو سکتا ہے جب تک ہم خوف خدا کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتے اور اسوے حسنہ کو نہیں اپناتے تب تک یہ برائیاں ختم نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ آج کا پروگرام ختم ہوا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ